دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنی تعریف کو سنبھالنا ہوتا ہے لوگ محبت میں آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے ہی ہیں اور یہ بات نا بعض اوقات بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کو انسان کو یہ لگتا ہے کہ جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اچھا ہے تو میں واقعی اتنا اچھا ہوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ابھی تھوڑا بتا لگا ہے میرا ابھی تو میرے اندر اور بھی بہت سی اچھائیاں موجود ہیں ایسے میں جو سب سے ایک خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کے امپروو ہونے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بلکل پرفیکٹ ہوں اور مجھے تو امپروو ہونے کی ضلط نہیں ہے اور ہمارے ایک مزاج اس قسم کا ہے کہ اگر کوئی فرض کرے آ کے یہ کہے کہ آپ تو بہت ایک فضول سے گھٹیا سے انسان ہیں تو ہم میں بہت غصہ آتا ہے اور بہت تیش آتا ہے اور ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ثابت کر سکے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہی جو کوئی کہے یار تم تو بہت ہی فضول سے انسان ہوگا تو ہم ان سے لڑنے لگ جائیں گے اور ہم دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور میں صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ میں ایسا نہیں ہوں میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے اتنی محبت سے سارا میرا ذکر کیا لیکن میں بچوں کو یہ بتات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر یہ ability پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص ہماری برائی بیان کرے تو ہم اسے کہیں کہ آپ مہربانی کر کے شام کو میرے گھر تشریف لائیے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں ایک گھٹیا انسان میں یہ ذرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس کے دو فائدے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ واقعی ثابت ہو جائے کہ میں نے کچھ نہ کچھ گھٹیا کام کیا تھا ایسی صورت میں ہمیں پھولوں کا گلدستہ اور ایک ہار اس کے گلے میں پہنانا چاہیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں تو بالکل اس بات سے غافل تھا کہ میں گھٹیا انسان ہوں آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا اب میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب غلط کہہ رہے ہو اور آپ یہ بات کسی طریقے سے ثابت کر دیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تو کوئی گھٹیا کام نہیں کیا دونوں صورتوں میں آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے لیکن پوری زندگی کے لیے ایک بہت گہرا دوست مل جائے گا اور آپ کا آپس میں تعلق اتنا محبت کا تعلق ہو جائے گا کہ جو ہمیشہ ساری زندگی رہے گا تو یہ ایسے میں کچھ یہ پلان کر کے نہیں آیا تھا تو وہ سر نے جو محبت سے ساری میری باتیں کی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک ریفرنس کے طور پر استعمال کر کے یہ آپ سے ارز کروں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں عموماً جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے میری بیزتی کی اس نے میری مجھے گالی نکالی اچھا اگر فرض کرے ایک شخص گالی نکالتا ہے اور کوئی فضول مغلص قسم کی گھٹیا بات کرتا ہے ولگر قسم کی تو سامنے والے کا یہ ریاکشن ہوتا ہے ماں کا نام نہ لینا میری بہن کا نام نہ لینا گالی مت دینا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ اس سے زیادہ گالیاں دینا شروع کر دے یا اس کو مارنا شروع کر دے اور اس پر قتل بھی ہو جاتے ہیں اور قبیلے کے قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے ہر شخص کو پتا ہے کہ گالی دینا بری بات ہے پھر ایک شخص گالی دے رہا ہے تو اس کو آخر کیا مجبوری ہے کہ اس کو گالی دینی پڑی اگر گالی سننے والا اس کو یہ کہے کہ بھائی صاحب ابھی آپ نے بہت ہی ایک غلط بات کی ہے آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے آپ نے ہاتھ مکہ لہر آ رہے ہیں یہ آنکھیں آپ کی بہت پھیلی ہوئی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو مجھے ماں کی گالی دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ اندازہ لگائیے اگر آپ گالی دینے والے سے یہ بات کہیں تو آپ کیا کہے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ گالی دینے والے کا پرابلم بدتمیزی بدلہازی نہیں ہے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں گالی دینے والے کا پرابلم ڈکشنری کا پرابلم ہے وکیبلری کا پرابلم ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا موٹر سائیکل میں نے کسٹوں پہ لیا تھا آپ نے اس کے اندر گاڑی لاغ مار دی ہے اس کی بتی چار ہزار پہ کی ٹوٹ گئی ہے میں غریب آدمی کہاں سے لوں گا یہ اس کو کہنا نہیں آتا اس کی وکیبلری میں یہ لفظ نہیں ہے وہ آگے سے کہتا تری بھی اس طرح کر کے اُلڑنا شروع کر دیتا ہے یہ لینگویج کا ایشو ہے یہ اخلاقیات کا ایشو نہیں ہے یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو ہمیں گفتگو کے الفاظ کو پکڑنے کی بجائے جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے پیرنٹنگ کی ہم ورکشاپس کراتے ہیں میرا بچہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤ گا میرا بچہ کہتا ہے میں گھر میں نہیں رہنا میری یہاں اب کوئی بچہ آپ نے گھر کو چھوڑ کے کہاں جائے گا لیکن ہم نے اس کو لفظ کہنے نہیں سکھائے کہ امی آپ جب اپنی سہلیوں کے سامنے میری بیزتی کر دیتی ہیں میں بہت ہرٹ محسوس کرتا اس دن آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے بہت برا لگا اور آپ چیخ چیخ کے بول رہی تھی اس کو یہ کہنا نہیں آتا وہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤ گا اور یہی بات میاں بیوی کے ریلیشنز میں ہوتی ہے باس اور سبارڈینیٹس کے ریلیشنشپ میں ہوتی ہے سڑکوں میں جو پھر رہے ہیں ان سب کے ریلیشنز کے اندر ہوتی ہے اور ہم صرف الفاظ کو پکڑتے ہیں جیسے میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا مجھے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی وجہ سے آپ نے مجھے بہت تکلیف پچھائی ہے مجھے وہ لفظ نہیں کہنے آتے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ تو میرے بھائی ہیں آپ نے مجھے یہ کیوں کہا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ آگے سے یہ کہیں گے نہیں 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 میرا یہ مطلب نہیں تھا تو آپ تو میرے اس طرح کریں گے دیکھیں اگر میں ہی کہوں گا میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا توڑ کر دکھاؤ میری ٹانگیں میں نہیں تمہارا موہ توڑ دوں گا تو بیسیکلی الفاظ کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ لینا کہ ہم اوپن ہوں کرٹیسزم کے لیے اور کرٹیسزم کو ہمیشہ کرٹیکلی جائزہ لیں اور جس نے کرٹیسائز کیا ہے اسے کہیں کہ پلیز آپ ہی ایکسپلین کریں کہ آپ نے کس وجہ سے کہا کہ میں غلط آرگی ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ بات کریں تو آپ دیکھئے گا کہ وہ جس کے ساتھ اگر مجھے کوئی پتہ لگے میرا کلیگ جو ہے وہ میرے خلاف سٹاف روم میں بیٹھے میری برائیاں کر رہا تھا تو میں اس کو دشمن بن جاؤں گا میں بھی پھر اس کے اندر سے نکال لوں گا برائیاں میں بھی دس بندوں کو وہ کہانیاں سناوں گا اور اگر اسی شخص کو یہ کہوں کہ مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو میں کوئی بہت اکلمند آدمی نہیں ہوں پلیز مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ کس بنیاد پر آپ نے یہ سوچا کہ میں ایسا ہوں تو آپ دیکھئے گا وہ شخص جس سے آپ کی دشمنی ہونی ہے وہ آپ کا زندگی بھرکہ ساتھی اور دوست بن جائے تو یہ ایک ایک تو یہ ایک تو یہ کرنے کا کام ہے اور میری گزارش ہوگی کہ یہ آج سے ہی پریکٹس کیجئے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات کے کہنے سے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اس لفظ کو نہ پکڑیں بلکہ جس نے کہا ہے اس کو کہیں ایک منٹ میں چاہے مگ باتا ہوں باتے پلیز اس کو ایسی باتا ہے